حسین 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 بادشاہ ایک شیر لیک زوار آیا جاکے راز کر اتھا کے جاک لا رکون نتا دی ہائی بدون اللہ بلے حسین دی امران راز کر نعرے حیل علیہ وسلم یا علیہ وسلم سلی اللہ محمد 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 التمہ سے دعا برے حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ والا آبائی فیہاو ذہی سات وفی کل ساہ من ساتن لیل ونہا اور ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعیناں حتاؤ تشکنہو ارزکا توان وطمتعہو فیہا تبیلہ ادھرکنی ادھرکنی فی سبیل اللہ یا ساہب الزمان ادھرکنی ادھرکنی فی سبیل اللہ اللہم سوری ارام محمد وعال محمد وعجل فرج آل محمد جتنا جتنا توالے ذہنہ دویج ہے آل محمد عزت مقام اب رو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو اے جائیں ویڑے اے نگریان تا قیامت عباد وشاد رامن جتنا بطول دے پتر دے ذکر ہوں سادات دے سائے سا امتیاں دے سران دے اتے کریم اللہ قائم ودائم فرماوے اور تمام حاضرین موجودین دے نیک ہوائج شریعہ کریم اللہ پورے فرماوے حاضرین موجودین دے جملہ جو مرحومین ان کریم اللہ انہ دے قبور کو منور فرماوے کریم اللہ استدھے کتا قیامت عباد وشاد فرماوے کوشش کرو سلوات ہکا پڑھو رل کے پڑھو میں قرآن پڑھندہ آغاز کر رہیم اللہم اجازت ہے اعوذ باللہ اسمیعن علی اے من شیطان رجیم بسم اللہ اے راہمان رحیم صلوات اللہ اے من شیطان رجیم اللہ اے من شیطان رجیم اللہ الحمدللہ رب العالمین سلاتو وسلام علی رسولِ ہل کریمہ بلکاو سم مہم سائے بیتا اوج وال میراج وال برا کے وال علمکی المدنی کیلاو فیشان ہی ومارسل نکا اللہ رحمت اللہ العالمی او آلاؤ سیدہ تیر جلیل اللہ تیر کنا تفسدی آئی جڑے دھیان دھپے کے بیٹھے کوشش کی تھی کار دھیان نوحق لیتا کار تبا جیڑا بندہ اپنی دھی نوحق نہیں دیندہ رسول دھی دید حق دروے تو کوئی فیدہ حالانکہ دھیان او لے رکھ دین اپنیاں کھنال کئی ایسے مقامات نوحق لیتا کار دھپے کے بیٹھے جاگی اردہ حصہ نہیں دیتا کئی میں فیلی جہی کو جری ہم پوچھ لمحے نصر سنیں جو تے نوحق لیتا کئی اردہ حصہ نہیں دیتا یقین منائے پیکین دی شکایت برداشت نہیں کر دی آنکھ سی نہیں نہیں ہوتا دین دے آئین میں خود نہیں لئی ہر دھی اپنے پیکینوں ہر شے معاف کریں دی جاگیران جے داداں بھی معاف کر دیں دی دو چیزہ معاف نہیں کریں دی کئی دنو جا کفن کس ماں تلی دی دی جنہی دائی ہے یتیم ہو گئی جہاں کفن نواری ہے یہ شام میری سائن دے پیکے مک گئے میں بسم اللہ کرالہ لانت کرے بے حیاء مسلمان نہ دے مسلمان سیدان دیاں دویں عیدہ کھا گئے بڑا مقبول ہی تاں ایک دوڑے ہر عید تے ہر کوئی خوش تھیندہ ہے تے کوئی عید نہیں را ساکھوں ہر عید تے توفے ہائے اللہ شان دے ریتے امتنے آلے اپنے آلے ہر عید تے کوئی خوش تھیندہ ہے اچھا بابا میں والا آکھ رہے نا میں والا آکھ رہے نا مولا توارے آنسوں کا بھول فرماوے ہر عید تے ہر کوئی خوش تھیندہ ہے سید محمد سکلین شاہ صاحب بیمارین بیمارے کربلادی بیماری دے صدقے مولا امیر کنات دے عزت دے صدقے کریم اللہ انہوں کو سیحت کلی سیحت کامل آج اللہ نصیب فرما بلکہ پوری کنات دے وچ جتہیں کوئی شبیر دادادار بیمارے کریم اللہ اس کو سیحت دے اور حقیقی مومن ہے بھی ہو ایک مشرق راند ہے دوسرا مغرب راند ہے اگر مغرب آلے انہوں کوئی تکلیف ہوئے تے مشرق آلے دا دل دکھے تے اس دنہ ہے مومن قبلہ بڑا خوبصورت فضائل پہ کر دے ہیں اور انہوں کے بعد میرا حقیقی میں بندائی کہ میں مکمل مسائب پڑھا ہوں جو جاہاں ویسے تھوڑا میں لیٹ کھڑا ہوئے ہیں کل تمہیں کوشش کرے ساں کالی ایک تھا بڑا طلعانی مضمون ہے باب سہیند حکمیں جو جناب عباس پڑھنے تھے تفصیل نال پڑھنے ہیں تو کال کوشش کرے سو تو سم بھی ذرا وقت نہ لاسو کہ میں انشاءاللہ وقت نہ پہنچنے دی کوشش کرے ساں ایری علیہ السلام تو مدد مگنا بیدت نہیں بلکہ ہک لکھ چوی ہزار پیغمبر دی سننا تھا بس میں گال شروع کر رہی تھی ایری علیہ السلام بس میں گال شروع کر رہی تھی کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ زی نو مجالس اکم بذکر علی ابن عبی طالب اپنیاں مجلساں نو خوبصورت بناو زینت بخشو میرے بھیرہ علی علیہ السلام دے ذکر دینا کیونکہ ایساں تجتہیں بامنے ہیں ایساں علی علی کرنے گھر بانے ہیں چار دوستانج بامنے ہیں لفظ مجلس نکلا بھی جالہ ساتھ ہوئے قبلہ تعیید فرمیتے ہیں جالہ تھا یعنی بہہ ونڈنا ماسون فرمیتے ہیں تجتہیں بہو جس مقام تے بہو اپنی اس محفل رونک بخشو میرے بھیرہ علی علیہ السلام دے ذکر دینا اور قبلہ بڑا سونا فرمارہین کہ حرامی فقد ہوئے جیڑا میرے پیر علی در دشمہ نے اور یہ بھی پاک رسول دی حدیث ہے کہ یہ آئیلی جیڑا تیرنال محبت رکھ سی وہ حلال زیادہ ہو سی جیڑا تیرنال بغض رکھ سی وَلَا يُبْغُزُكَ کیوں بڑا یہ میں چند لمحے علی علی چکران جو کوئی آنکھے جو اسائنہ علی آلہ دے کٹھے نہیں رہ سکتے سارا گزارہ نہیں چلدہ بغیر علی علی دے ناگو گال نہیں آن دی اسائنہ دنال نہیں رہ سکتے سادہ انہ دنال گزارہ نہیں تو وہ میں مشورہ دے سکتا اگر علی والان دے نال میرے سننی شیعہ بھائیو جیڑے جیڑے میرے پیر علی دے مرید آئے بیٹھے ہو جیڑا بندہ علی علی علیہ السلام دے منن والان دے کٹھے نہیں رہ سکتا تو اس دا گزارہ نہیں چلدہ تو میں مشورہ دے ناگو ہکا جھائی جس دا نا جہنم ہے جہنم دے ویچے ہکی کوئی نہیں جیڑا میرے پیر علی دے منن والا ہوگے جا اُتھائیں امن من کر تو میں گل کی تھی کہ مولا امیر کائنات تو مدد منگنا بیدت نہیں ہک لک چوی ہزار پیغمبر دے سننا تھی دل چاند ہے جو میں ایک روایت ایسی سنواما ایک واقعہ جس دے ویچے اے ثابت ہو جائے کہ تیرے میرے نبی جیڑا سارے نبیان دے سردارے اُس دیتا مولا امیر کائنات نے ہر میدان دے ویچ معاملت کی تھی مدد کی تھی تیرے باقی انبیاء انہوں دے جو چھپ چھپ کے کی تھی کی بلا تو کسے ہی کدھا میں واقعہ سنا دے ہوں سرطاج الانبیاء سلطان الانبیاء ممبر نبوت دوتے رہنہ کو فروزن سامنے صحابے کرام دا مجمع سجے پاسنال کریم اللہ دی طرفوں ہک لک چوی ہزار پیغمبر فستے بھیجی ہوئے نوے کے لی مدد سرکار علی ابن حبی طالب بیٹھیں اسے لمحے اسے وقت اسے گھڑی سرکار دے دربار دے ویچ ایک بہت بڑا اجدہا داخل ہویا ایک بہت بڑا نانگ داخل ہویا ایک بہت بڑا سب داخل ہویا جنہیں نہیں بول رہے ہیں انہیں نانگ کوئی نہیں لٹھا ہویا اجدہا داخل ہویا سب داخل ہویا اس نانگ اجدہا سب کو دیکھ کے سرکار دے دربار دے ویچی دے بیٹھیں بابن والا دے ویچو کچھ بندہ دی حالت متغیر ہو گئی ایک بندے کو ویبریشن لگ گئی کہ جی میں موبیل کو ویبریشن لاؤ دیں دے اوہ تھر تھر آنا کپ کپی تاری ہو گئی سرکار نے اپنے دربار دے ویچ باون والے اس نفیز مزاج دے پاسے کی بلا دیکھ کے فرمان لگے اوہ میرے دربار دے ویچ باون والا اس نانگ سب اجدہا کنے کہ در مت خوف مت خوا ایک غار نہیں ہے میں محمد دربار ہے نام تا میں لبنا نہیں پہلے دن تمہیں آکے بے نام میں نہ لہزا ڈھکی جاندہ شوق نہیں تھے بندہ ایو جیہا نام لوے کیوں یہ بندہ ڈھکا کھڑا ہوئے ایسا ایوالہ لے ہو بندہ اس ہستی دہ نام نہ لوے ایدو نام لوے ایدو ختم قرآن نہ سواب ہو جائے ایوالہ لے ہو ایدو کالوں میں بابا جی زیادہ خوش آن کہ میری مجلس دیوش بزرگ میں کو زیادہ داد رہنے بزرگ میں کو سوڑا سنن دن جوان نہ دا تو میں حق پڑھن دا ہے کوئی پڑھے سنن توجہ بہینی آز حسین سرکار فرمیندن اس نانگ سب پجدہا کو راہ دے ہو چا ان نانگ کو کوئی راہ کی میں نہ رہے راہ مل گیا ان نانگ سب پجدہا سفر کردہ سرکار دے ممبر دے سامنے آ بیٹھا سامنے آکے اجدہا نے پول دے بابے دے ہوتے سلام کیتا لیکن سیوالہ لے ہو پورے سرگودہ دا مجمع میرے سامنے موجود ہے تا حد نگاہ مجمع میرے سامنے موجود ہے سر چاہ کرے کے میرے پاسے جملہ جڑا میں ہونا آکھ رہے ہیں ازن غور نگ سننے اجدہا نے نبیان دے سردار دے ہوتے سلام کیتا لیکن پہلے سجے پاسے بامن والے شیرِ خدا علیہ السلام پہلے کیتا پہلے علیہ السلام بعد دے وجنبی دے سلام اسے جملہ نگ سننے اٹھارہ ہزار جنس دی بولی جانن والا نبی این آنگ سب دے پاسے لے کیا کھن لگے ہیں کتھو دوست ہیں کیوں آئیں کیوں آئیں بندہ کو ڈرہا وڑھا کتھو دوست ہیں این آنگ سب پیدہ آکھن لگے زہری طور میں سب بام باطن میرا کچھ آورا ہے باطنی طور میں کچھ آورا سرکار فرمایا جی میں زہر دے سہی میں باطن دس آکھن لگے باطنی طور میں فیرہون دا وزیر ہامانا کچھ بندے سو چند لگے ہیں کہ نانگ کی میں وزیر بڑھ سکتے تو بابا پہلے نانگ نہیں پہلے بندہ ہائی کچھ بندہ دے آمال ہی ہو جی ہونن جواد نانگ بڑھوئے دن سرکار فرمایا تو تا ہزارہ سال پہلے مر گیاں ہمیں تے آج میرے دربارش کی میں آئیں آکھن لگے یا رسول اللہ میں اپنے دور حیات دے بھی سنا ہی کہ پوری کائنات دا حسن ہے ہیک حصہ جیڑا آخری نبیہ سی اس دا حسن ہو سی نو حصہ وہ ایڈا سونا ہو سی جو اللہ دا بھی حبیب ہو سی اللہ دا بھی محبوب ہو سی تے اے بھی سنیاں جیڑا اللہ نو اس دے اس حبیب دا واسطہ دے سی خدا خالی نموڑے سی میرے دل دے بچ حسرت عرضو امنگ پیدا ہوئی میں گو فیراؤن دا وزیر ہم بارگاہ زات واجب دے بچ میں درخواست پیش کی تھی کہ پروردگار اتھائی میرے ساہ بے شک مقال ہے تے جدن تیرا وہ حبیب آوے واسطہ ہی اپنے اسے حبیب دا میں اس دے زیارہ ضرور کرامیں آنکھن لگے یا رسول اللہ کدھی کدھی گناہ گاراں دے سن لیں دے درخواست منظور ہو گئی میں فیراؤن دنال غرق ہو گیا جہنم دے بے سٹ تا گیا ہزارہ سال جہنم جمار کھاندہ رہیاں جیڑے فرشتے روز آن دے ہیں میرے اتھائی عذاب نازل کرن کل جدن آئین انہاں عذاب بھی نازل نہیں کیتا تے میں خوش نظر آئین میں آگے خیر ہے تو آنو آج خوش ہو آگے جدن آن دے آوے تو آٹے چہرے تے بار ہاں وجہ ہوئے ہوں دے ہیں آج کیا ماجر ہے وجہ کیا ہے میرے التاک کے آکھن لگن اوہ فیراؤن دا وزیر ہاں مان تو بے سک جہنمی جے نام دی شکلش بڑھا کے عذاب کھا رہے ہیں عذاب الہی دیویج مبتلا ہے لیکن آج اصا خوش نتھیوں تو کون خوش ہو ہوئے آج ہک گٹ ہک لک چوی ہزار پیغمبر دی پک دا وارز دستار نبوت سرد اوتے منھ کے ممبر نبوت بہ گئے آج ایلی علیہ السلام آج خالق دا آڈا رے جنت سجاؤ جہنم دی آگ بجھاؤ آج ایلی علیہ السلام میں آکے پروردگار اتا ہی پھر میں التجاہ کی تھی پروردگار میں کوئی دعا منگی آئی محبوب دورہ آگئی ہے میں نو خبر جہنم مجھ مل گئی میں نو اپنے محبوب دی زیارت کراؤ آوازِ توحیدان دی فرش دیو حامان نو جان دیو چھٹی دے چھوڑو فرش دا آگے خالق مالک پہلے جیڑا جیڑا جہنم ہی چاہے واپس گیا نہیں آج قانون بدل گئے خالق دیو آدھا دیئے آج قانون بدلات چھوڑو جیڑا بڑا گناہ گارے زیارت میرے محبوب دی کرن جا رہے ہیں آج قانون بدلات چھوڑی مل گئی تو اڑے دربار پہنچ گیاں تو اڑے زیارت کر لئی اس تو زیادہ اختصار میں کیا کراں تو اڑے زیارت کر لئی تھا علمِ لَدُنِّ دِ مَالِك نبی ایک سوال کیتے تھے ناغ نے جواب رہتے سرکار دیکھ کے آکھن لگے نو فیران دا وزیر حامان ناغ سب اجدہا اپنے دورِ حیات دے وچ میرے حوسم دے ڈنکے سنے میرے حوسم دیا تعریفہ سنیا دل دے وچ حسرت عارض و امان پیدا ہوئی جو اللہ دے محبوب دی زیارت کرن پھر جہنمیں سٹی تا گئی ہیں ہزارہ سال جہنمیں جمار کھاندہ رہ گئی ہیں پھر دوبارہ میرے اعلانِ نبوت دے بارے سن کے اللہ دے بارگا دے وچ چھٹی لائے کے یہ جیڑا لمبا چوڑا سفر تائے کر کے آیا ہم محمد دی زیارت کرن سلام علی دا پہلے کیوں گی تا ہی اللہ رہے تکبین اللہ رہے رسالات لہے حیدری ہای ہماری درسگاں کرملا ہای ہماری درسگاں کرملا ہاں کسی درستہ کربلا کربلا لہے ہاں درسگاں سلام پہلے تیرا حق بندہ آئی پہلے میرا سلام کریں بعد اس کے سے ہور دا کریں بے شک میرے بھرادہ سلام کریں پہلے میرا سلام کریں نانکسا پہج دہا آکھن لگے آکا نراز نہیں ہو منا جدن کران جس محفل دے بے داخل ہو وہ پہلے سلام اس دا کریں دے جس دے نال پہلے تو واقفیت ہوئے کھون جیڑا بندہ نہ بولا میں سمجھے سام مجلس سے آئے کوئی نہیں یہ آئے لیے سام میں آجا نا کیلہ جاگیر تیتا آئے مولک دا وزیر آزم کیوں نہ آیا کھڑا ہوئے میں ہی تھا ہی آوے نا پہلے بابا جی میں تو ہاڑا آکے ہاتھ لمنے نا کیلہ ہونا بابے ہونا بھائی جان کہ جنہ دن آل پہلے تو واقفیت یہ تھا ان بطول دے بابے نے بھرے دربار دے وچ اس نانکسا پہج دہا فیراؤن دے وزیر حامان دے ہوتے پھر اگلا سوال کیتے اور نانکسا پہج دہا فیراؤن دے وزیر حامان اے دسا تو میرے بھرا علی نوکڈن دے جان دے تو میرے بھرا علی نوکڈن دے جان دے اے نانکسا پہج دہا آکھن لگے سرکار میں ہم فیراؤن دے وزیر حامان فیراؤن اور اللہ دے نبی موسیٰ دی آپسی جند ہون دی آئی آدمیں اپنی اکھا نل دیتا ہم جنہاں فیراؤن دیا فوجاں اللہ دے نبی موسیٰ دیا فوجاں دے غالب آبا جنہاں موسیٰ ڈر ویندہ ہی موسیٰ گھبر آویندہ ہی اس نائم میں دیتا ہی یہ جوان جڑا تیرے سجی پاسے بیٹھا ہے اللہ دے نبی موسیٰ دے سجی موڑنے تے ہاتھ رکھنا ہی آدائی موسیٰ گھبر آنے میں لی تیرے نالا موسیٰ گھبر آنے میں لی تیرے نالا کال انشاءاللہ میں لیتا ہی میں دعوت پیادے نہ تو سارے ہی وقت نہ لوائے جو کل میں مولا باس پڑھنے ویسے تھے ان گھارچ جس ہستی تو دیت کرنے ہیں وہ حسین دا بڑا نقصان ہے لیکن غازی تو بڑا نقصان نہیں سہدان دا کل جت ہمیں چھوڑا آئی کبلہ میں ہی کتاب دے ویج پڑھے آئی کافی دن گزر گئے ہیں کہ اللہ نے ہی ایک فرشتہ بنایا جہندہ ہیک پر غلباً ہی میں لکھا ہوئے آئی سٹھ ہزار سال پیدل رستے جتنا لمبا ہیک پر اس فرشتہ کے پروردگار میں تیرے عرشدہ تواف کرنا چاہنا آواز تحیدان دیئے اڑ کر تواف تریخہ دیئے سٹھ ہزار سال فرشتہ اڑ دا رہ گئے سٹھ ہزار سال اڑا ندے بعد تھک کے بہ گئے آواز تحیدان دیئے کر لی تواف آکھن لگے ہا میرا کریم اللہ میں بڑا تواف کی تھے آواز تحیدان دیئے اتنی لمبی مدد دیوچ اڑے لمبے پرن والا فرشتہ تین میرے عرشدہ ہی پاوے توں دوسرے پاوے تک سفر مکمل نہیں کی توں سیدادہ بابا یہ جدا ودا اللہ دا عرش دو موقع ایسے بندن جدا حل ویند ہے ایک تو تنہل دے جدا کس شریف دی دینوں بے جرم طلاق آ جائے میں نو کر رہاں میں نو کر رہاں میں نو کر اور چھوٹی اولاد آلے ہو دوسری مرتبہ تنہل دے جنا کسے یتیم انہوں کوئی جھنک چلے رہے یتیم انہوں نے خیال رکھیا کر یتیم انہوں نے پیار کی تھا کر تے جنا یتیم انہوں نے میں تذکرہ کرنا چاہنا بابا جی انہوں کو جھنک دا نہیں انہوں کو بابے دی شہادت دے بعد کوفا جیندہ دل آدھا ہو عجر رسالت لے دے ہاں آفرین آفرین میں نو کر رہاں کرانا رو کرانا رو اپنے دنیاوی دوکھا غمج کرانا رو کسمت عباس دی بہین دی کسمت غازی دی بہین دی جوڑی سونہ جوڑائیوے ترطیب نال مدامین دی بلکہ میری کچھی دی یا روٹین ہون دی جو آج بہین دی غربت تے کال بھیرا دی غربت اللہ دی کہنا دی جغازی عباس بہوں بڑا غریب کوئی اتھو دی میری بہین ہووے نا شادی ہووست تے اس دے گھر والا کراچی کیوں نے لے بنجے کارو بار دے سلسلج مندے بہین دے تے اتھے وہ مر جائے تے پیکے ہیں دی کوشش ہون دی اصا عزہ جنادہ وطن دلائی آسو اصا عزہ دی قبر پیکے قبرستان جبنے سو کیلہ جاگیر آلی او کسمت علی دی آن دی آن دی جنہ دے پیکے مک گئے پیکے مک گئے کوئی شام ستی کوئی لہورہ ستی غازی مولا دی اس دو بڑی غربت میں کیری پڑا کیلہ جاگیر آلی ہو اس دو بڑی غربت کوئی نہیں بھیرادہ نا عباس ہوئے بھین کو وطن دے قبر دے جھا نہ ملے مرد قدیر پرددار نو بغیر مرد سفر کرنا پووے تے گھارج کوئی مرد نہ ہووے تے جھولی آلے بچے نو چاہ کے ٹور پونی کیوں ٹور دیئے اس وجہ تو چھوٹے بچے نو چاہ کے ٹور دیئے کسے مقام تیرا بھول جاوا تے کسے کوئی پوچھنا پووے تا پھر اس بہانے نہ لپوچھ دیئے نا میرا پتر یہ تیرا چاچا کھڑے تیرا ماما کھڑے کسے کوئی پوچھ فلان مقام کی تھے فلان جگہ کی تھے غرد ہی آن دیئے جو کسے غیر مارم دینا ڈریکٹ مخاطب نہ ہونا پووے کیلہ جگیرہ لیو میں مر ونیا ہاں اگلی سطر نہ آکھا ہاں قسمت عباس دی بھین دی پتر چھے قبر کر لی اللہ مان اللہ مان میں نو کر رہا جوانی ہوں میں جوانی ہوں میں کدی نہ روو اپنے دنیا بھی دوکھا گمہ دے شاباش میرا بچے آج میں مجلسی نہ بچوں دے حصے دی پاڑ رہے ہیں پتر چھے قبر قلی دو مامے دے کٹھے کربلا سام پہ دو کوفہ پسند فرمایا ادب نل پڑ دا ہوا نا دو کربلا دو بابے دے کٹھے کوفہ کیلہ جگیرہ لیو دے غربتہ لگال اگلیے جتاں غربت مکویں دیئے دو شامِ غریبہ ماں دے ہتھوں چھوٹ گئے جنہ کو لب دیاں لب دیاں گلے دیاں گلے دیاں لہور آس ہوتی ہے ہاں مومنو ازادارو ماں مویا ہویا پتر سہویں دیئے اللہ مان اللہ مان اللہ تیرے مین کو کم پکیے پہنچاوے اللہ تیرے مین کو کم پکیے پہنچاوے ماں مر گیا پتر سہویں دیئے تیجیری ماں دا پتر گم ہو جائے اسنوں کوئی کھانا دے سی تاکسی کھانا کی میں کہا اللہ جانے میرے پتر کھادا ہو سی یا نہیں کوئی بستر بنا دے ہوئے جو سمبو اکسی مہکی میں سمبال لے جانے میرا ستہ ہو سی یا نہیں اس تو بڑے مسائب نہیں ہوں دے میری سین لہور دے ملکہ را دی ہو جنہ کو لب دیاں لب دیاں میں دریائے سند کنارے دا آدمی ہیں اور دریائے سند کنارے کو دعائے عباس دے بھیڑ دی طریقہ دیے جہے میں لے دریائے سند کنارے تے آئیے غازی دی بھے روح زمین دے وڈے دریائے میں چو دریائے دریائے سند اس وے لے دریائے سند دے آرز بارہ میل ہائی اگو دریائے کو تغیانی پچھوں فوجان اگو دریائے کو تغیانی پچھوں فوجان دا در میری سین دیکھ دایا اگے واد کے مشورہ دے کیا دی دریائے 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 میں خضر نبی رہن دے سند مار میری سین دیواز ہند یہ دائی چپ کر جا اگر خضر تھے کوئی حوکی بنے تو میرے باب علی نو سنین دے میں علی دی دی یا سیدہ جوانی اومن بابا میں نوکرہ میں بسم اللہ کریں آگئیے لہور علی سین مکان جھلڑ میں بسم اللہ کریں میری سین اچانک یہ کو جاکے عباس بھین رول گئی ہے میری سین دیدائی روایت کر دیا سمیک رہیاں سے گھوڑے سوارے دریائے دیاں لہرہ دے گھوڑا دوڑائیاں دے گھوڑا دریائے چلہایا رہ پڑھ دا آیا جس سے لے دریائے عبور کر لیا گھوڑے سوارے دے ہیاما لہائی گھوڑے دیزین ہی کانڈ کر کے پہ گیا میں کتی نہیں آکھا جو بی بی آکھا اور کچھ دے نہ سکتی تھب کچھ عطا کر سکتی آئی وقت دی بطول آئی غازی دی بھین آئی علی دی بھی آئی بی بی آب یہ تو میرا موسے نے منت لائی آئی ہاتھ زدہ کر جو منگ نہیں منگ لائے میں عطا کر گھوڑے سوار تھا متھا کوئی توان لگیا رو رو کے آکھ رہے جو میرے ہاتھوں میں نہا تو ہی تھائی آوے ہا حوصلے نال اے مجلسے یا کربلہ حوصلہ کرانا رو گو کرانا رو گو دنیا بھی رکھا گمج کرانا رو گو ہونکوانو سمجھ آگئی ہے جو میں کیا پڑھنا چاہنا کل میں جتاں چھوڑا ہا جو بابے تو نکھڑے بابے تو نکھڑے کیونکہ یہ روایت بھی یہ جو قاضی پناہ دیتی جتاں مسلم بار بار منت کی تھی جو میری جوڑی نو پناہ دے قاضی ایکی سے ماں دی امانہ تیرے قاضی میں تیری منت قدی نہ کر رہا جو ہی نا دا سن چھوٹا نہ ہوئے تے بڑا خوبصورہ جملہ میں کالا کہ آئی جڑا میں نو خود نو بڑا پسند دے تے باہویں ایک چار سال دا دوجہ چھے سال دا غیرہ تیچا باہ آسان بابے دے پاسے ویک کے آکرین بابا ساٹھی وجہ تو کس سے دیا منتا نچا ایک روایت ہے جو اس پناہ دیتی ایک روایت ہے پناہ نہیں دیتی بے اس پناہ دیتی تے اس دا پتر گیا شہدادہ کو کافلے دے نال روانہ کرن تے دیر ہو گئی تے کافلہ نکل چکا تے دور تائیں دھوڑ نظر آ رہی ماتمی اوزادارو کوفہ سینطری مربع میل دے وچ آباد ہائی ان سینطری مربع میل شہر دی ہی کہ ای ہو جائیں گلی نہیں جیڑی گلی جو حسین دے وقیل دی لاش نہ لے گئے ہوں میں امام زمانہ دا سلامے امام زمانہ دا سلامے سرکار فرمیزن میرا سلام ہوئے اس مظنومتے جن دا گوشت کوفہ دیاں گلیاں کھا گئیاں تیاری کر تیاری کر مسائب دی تیاری کر عید دی رات کوفہ دیاں گلیاں دے وچ ماتمی اوزادارو ان دا پتر چلا گیا جوڑی بھج دی رہی عید دی رات جوڑی بھج دی رہی دو ہیں شہزادے دوڑ دے ویندے ہیں میری کچھی دے پرانے ذاکر اتا ہی ایک لفظ بڑھ دے ہوں نے چھوٹے سیدہ پیر کسے چیز نال اٹھ گیا تے چھوٹا شہزادہ جھنے ہیں زمین تے نہیں کسے وجود تے جھنے ہیں حق المار کیا دے محمد جل دی آ میں نباب دے خون دی خوشبو آ رہی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسر نال حسر نال کرا نہ رو کرا نہ رو اپنے دنیاوی دوکھا غمانچ پس میں مکاما میں اگو جڑیاں سترہ میں پڑھی آنا آپ اپنے اکھا نہ کتابہ نویج جو کوفہ دے باروں کیٹھے رنگ نال فوج اب باس دے بھنے جانوں لے آئیے میں آپ رومن لگ بہتاں پھر پڑھی بنا نہیں بس میں اس پاس نہیں مہندہ قید ہو گئے سال برابر قید گزاری نے ایو جہرے بچے مخالف دے ہوں میں لوگ پیار کریں دے ایو جہرے بچے کا غیر مسلم دے ہوں میں لوگ پیار کریں دے ماتمی اوزاد آر احلید نواسیان عباس دے بڑے جان آج کبلہ میں ایک روایت پڑھنا ایک روایت پڑھنا جنہ دے چھوٹی اولادے وہ آج گھر تاینا رومن تا میں شاہ مالی دو پین نہیں نہیں خوراک کتنی مل دی آئی مسلم دے پتران کو خوراک کھانا کتنا مل دا آئی امیر مسلم دے پتران کو ادھ پا جاؤ دے خوشک روٹی ادھ پا جاؤ دے خوشک روٹی تے ہیک گرم پیالا پانی دا چاہے سر دی چاہے گرمی دے اوئی چوی گھنٹا دے بعد این کم خوراک دی وجہ نال کتنے کمزور ہو گئے ہیں با میں نہاں تا اٹھینے ان سکتے یا سیدہ تیاری کر تیاری کر لہور علی سین کو مکان دے بیئے میں بسم اللہ کروں سال گزر گیا آگئی عید دی رات آگئی عید دی رات اور دے الہاج جالی عید ہمیشہ ترائے دین لوں دی مشکور دروگے ہر قیدی کو کھانا کھوا ہے اپنے گھار وائیں کے سوٹا ہے اندھی اکھ لگیئے تھے اندھے بیڑے دے پردہ دار دے رومن دی آواز آئی دے یہ کچھ آکے سمیں گے امت دی خالی ولی ہوئی ہیں مشکور میں کو خالی نہ ملاوے آجی عید دی رات تیرے قید خانہ نے بھیج میری جوڑی قید وارسانہ کو کھوا ہے نو بے وارس بھولا ہے جیڑے مجرے میں ننہ کو کھوا ہے نو بے جرم بھولا ہے امتیاں کو کھوا ہے نو سید بھولا ہے ہم آج میرے پترہ نو کھانا کھوا تیری جناتی میں زامینہ تڑپ کے اٹھے بیوی کو آجی جلدی کھانا تیار کر اندھی بیوی کٹھے کھانا تیار کیتے بیوی دے پاس رہے کہ آجی الگ الگ بڑا آجی آدھا نامیں پیے جو سکے بھیرا ان کٹھے نچکھا سین بیوی دے پاس رہے کہ آجی ان سکے مسلمانہ قید الگ الگ کیتے مسلمانہ قید الگ الگ کیتے مسلمانہ قید الگ کھانا چاہے کیونکہ ہر دروازے تے تو سا مکان ڈیمن مجھنی نقصان ہک بوہ دے ہوئے تو بندہ ہک بوہ دے ہوئے جو ہر کہیں دے سان جاؤ ہوئے ہر دروازے تے بندے کو مجھن پہن دے اور سارے میرے تو افضل وعالہ پاڑ رہے ہیں میں اپنے آپ کو شبیر دے ذاکرین دے جتی دھوڑ دے ذرات دے برابر بھی نہیں سمجھے مشکور کھانا چاہ کے آئے جیڑا قید خانہ ہائی قبلہ تعیید فرمیتے لئے اوہائی تاہے خانہ جا تاہے خانہ جا ودے سید دے زندان خانہ دی کوٹھڑی دا دروازہ کنڈا کھولے آئے کنڈا کھول کے آئے ترتیب وکری آئے مشکور اپنا امامہ لائے غازی دے بڑھیں جائے دے پیر ترکے دے آگے سب تو پہلے تمہیں معافی مگنا شہدادہ رہے کے آدھے چاچا بھلا یتیمی کہیں دے نراز دی دے کنان روو یار دنیا بھی دکھو کھول کھول کھنڈا رہے آدھے سب تو پہلے میں معافی مگنا سید رہے کے آدھے آج تے تو خیر ہے آج مافی ہمتا مگ دے مشکور رو کے موت پیٹ کے آدھے آئی تو آنی وڈی سفارج آئیے آدھے کون آئیے آدھے تو آنی نانی آئیے سیاد سمجھے جو میری نانی ام البلین سلام اللہ علیہہ آئیوزی مشکور دیکھ کے آدھے نہیں آج تو آنی وڈی نانی آئیے آج تو آنی زخمی نانی آئیے آدھے ہاں کھانا کھا ہاں کھانا کھا سید رہ کے آدھے چاچا آپ انصاف نالدسا برا دو ہو من دو ہیں یتیم ہو من نال مسافر ہو من بات کہہ دی ہوں میں بلا چھوٹا مر مجھے بڈا کھانا کی میں کھاوے بڈا کھانا کی میں کھاوے مشکور آدھے آمین تک بھیرا ملہم آکھ از وقت تیری جنت دزا میں نا مشکور آکھے چھوٹے سید زندان خانے دی کوٹڑی دا در کھولے کوئی دے سکھ دے ودین بھیرا ہکلو جے دے ملن واسطے جنہاں اس تالہ کھولے مشکور آگے ہائی شہدادہ پچھے ہائی جنہاں تاک ہٹے اس لے شہدادہ آگے ہا مشکور پچھے ہا شہدادے دٹھے تا چھوٹا بھیرا مون دے بھار زمین دے سکھے بڈا سید دیکھا دے چاچا گواہرہ میں میرا بھیرا نماز پڑھ دی جا مر گیا آنکھو چاہائے ہو نمازی خاندان مشکور بھج کے نبزن دے ہتھ لیا دے تیرا بھیرا زندے میں کوئی طبیب حکیم ڈاکٹر موالج لیا نا سید دے کیا دے اس دا علاج نا دنیا بھی طبیبہ کوئی نہیں تیکھو یہ میں نا سینا جگہی اندے حکیم کونن اندے طبیب کونن مشکور آدھے لس شہدادہ یہ میں دیکھ کیا کہ چاچا اگر میں اندے طبیب نساما میں کوئی واقسیں تا کجنا آدھے شہدادہ میں توارے نوکر ہاں تواری بڑی بڑی سفارش آئی ہے شہدادہ ریکھ کے آدھے تیری بیوی زندہ ہے آدھے ہاتھ واری نوکرانی زندہ ہے سید ریکھ کے آدھے گا لگ لیاو کہ یہ تیری اندھیاں بھی ہیں آدھے ہاتھ واری اندھو نوکرانی ہیں سید موں تے پٹ گیا آدھے کسمت سباب بڑ گئے ہیں نکھڑ ساٹھی ہیں ہی دو گئی ہیں وانج بیوی نو لیا میں ویکھ رہے ہیں آخری ادھا دار تھیں ہر حد سینے تھے ہر حد سر تھے ہائی دی صدا بلندے حقی ایمیں بڑھ دے ابباس دے بڑھے جا دی غربہ تیروں مندہ سیدہ دے بیوی نو لیا دھیاں نو لیا تیری بیوی ماں پڑھ کے جگہ ہوئے تیریاں دھیاں بھیڑا بڑھ کے جگہ ہوئے میرا بھیرا جاگ بوزی میں یتیم تیرے حقی دعا کریں شاباش میرے بچے شاباش شاباش آج مسائے بھی تو آرے اسے دے ایک گھار آئے بیوی کو نال لائے دھیاں کو نال لائے زندہوں نے جلایا ہے بابا جی ایک کائنات کو حیاء سکھا ون والا خاندان ہے جائے ملے ان یہ دھیاں تے بیوی آئین زندہوں نے داخل اور ان ودے سید کنٹ چکی تھی مشکور آدھے تیریاں نکرانی آئین کھڑین آدھے اجازت میں انہا نال بولاں میں جو انہا دا غیر مہرمہ آئے 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 میں انہا نال بولاں مشکور آدھے تیریاں نکرانی انہیں دیکھ کے آکھے مشکور دی بیوی میرے بھیرا دا سار جھولی پا آئے انہاں مگریاں زلفان جنہاں دے بیج خاک رال چکیے انہاں زلفان جہت پیر گئیو کو جاگ ابراہیم جاگ ماں پند کر کے ملان آئیے ہی اور ہک دفعہ جی میں میرا دل لے ہوں میں ہک دفعہ صدا آمنی چاہی دیئے ماتمی اوزادہ رو وطہ کے جو مشکور دیاں دیاں میرے بھیرا دے پیر اپنیاں جھولیاں جھ پاؤ چلیاں دے اتھے ہاتھ پیر گیا کوئی ابراہیم جاگ بھینہ عید منگان آئیاں نہیں پہلا وین اس دی بیوی کیتے سیاد نہیں جا گیا ابراہیم جاگ بھینہ عید منگان آئیاں نہیں سیاد نہیں جا گیا سیاد آدھا اگلا وین اس دی بیوی کیتے شہد آدھا تڑپ گیا ابراہیم جاگ ماں اکھے پاندکار کے ملان آئی آئی آکھ کھول گئی اتاں دیکھ کے آدھن تو میری ماں نہیں تو میری ماں ہووے آ تیرے ہاتھ پس گردے نبتے ہوئے ہووے رہا تو میری ماں ہووے آ آج کتوی راتے میں خواب دے دا میری ماں دے کھلے ہوئے وال پڑھا ہی آئی تھا ہی دعا منگا چاہ بولو اللہ تو ارے مین کو کم بقیے پہنچاوے بقیے دی مالک سین راضی ہووے میں بسم اللہ کروں مسلسل بابا جی مسلسل رہن تاریخی سائی کٹ گی نو رومینا توساں اتنے جتنا لہور علی چاندی مسلسل سال رہن تاریخی اندھیرے چاہے جیتاں روشنی تے آئے ہیں نکھیں دی 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 دمک گئی آئی بس میں مکاما حارس دی بیوی دی بانی من دریاتے آئی مشکور ازاد کی تے آکھیں جو میں کمزور آدمی ہمیں تو ایک وطن نہیں پہنچا سکتا دریاتے کنارے درخت چڑے تواری محبت کو مرے لکھا سلام ہے کوئی بابا گرمی دھوپتے جو بیٹھے انہیں اکھا نہیں سامنے دے بتا لین بس حارس دی بانی لے آئی جملے سارے چھوڑ دی دن اکس نظر آئے نہیں سنا اکس نظر کیڑی ماہ دی جھولی اجاڑی بدے تلے لتھن تے دیکھ کیا دن مائی سا جے کزات دسینے وہ ظلم کریں دے ہی حارس دی بیوی دی بانی آکے میں کوئی باس دیکھتا سمیم ہے تو کچھ نہ اکسا یہ میں دیکھ کے پیدن جی دی قسم چاہیے یہ اصا ہوں دی سکی بھین دے پوترہ ہے ہارس دی بیوی کو لے آئی اتحاکہ تیرے واسطے حسنائن لے آئی ان جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے حق کی دعا کرو دے میں مائن کر رہا ماتمی اوزادہ رو ادھی اللہ مان انہ دی مثال میرے حسنائن اس آکہ تیرے حسنائن تیرے حسنائن اسے اندھ گھاٹے ہی نہیں ایک دفعہ سارے آنکھوں جو ہارس دی بیوی دا بھلا ہوئے مومنم مہی ہائی این اچھے چکھانے پکائیں ودے کو سجے زانو دے بلہائیس چھوٹے کو کھبے زانو دے بلہائیس تیرے ذہن لے ونجے کوفہ ایک لکمہ توڑے ایک لکمہ توڑے چھوٹے سید دا دو مرتبہ مون چو میں پھر لکمہ مون دے حوالے کی دوسرا لکمہ توڑے ودے سید دا دو مرتبہ مون چو میں پھر لکمہ مون دے حوالے کی تیسرا لکمہ توڑ کے چھوٹے سید دا مون چم رہی ودہ سید آدھے ہائے غریبی آدھے کھانا اچھا نہیں آدھے کھانا یاد روائی حق المار کیا دیں جدہ وستن تے وزدیاں سے امائی میں پیار کریں دی آئی امائی میں کھانے آفرین 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 کھانے کھانا مردباد اندھیر لائے دو ہالے دا بستر بڑھائی نیل آدھے ہتاں آب زمان میں تن چھوٹے نو سماؤ سید دیواز آدھے اندراث نوائے تا سانڈوائے کٹھے سمدے ہو سکدائے آج سانین آخری رات ہوئے سید سمگائے لے ایک مینہ سارا دن گھوڑا دھنے نریائے کوئی ریلہ راہ دائے گھار آئے بیری کھانا بھیج کھی دائے آدھے نکازہ کھانا پہلے مسلم دے پترانو تلاش کرے سا انہاں دے سار کلم کرے سا سار دربار لائے ویسا انہاں ملائزہ تے بعد کھانا کھانا بی بی آدھے تیرا کیڑا کا زور کی تائن لے ایک مینہ آدھے انہاں دے لالا چھے کیلہ جگیرہ لے ہوئی اگلہ بیانوں نے آئے انہوں نے کیڑا ہاتھے جیڑا سینے تے نازی آزادار ہے نکرے زیر آنے بھائی جانیے گلپ یہ ہونی آئے سوٹے شہدہ دے نوخابج بابا ملے بابا بابا کار کروں لائے ایک مینہ آدھے میں کوئی انجھ لگ دے مسلم دے لال میں دے اپنے گھر جلدی کار مکان دے چابی دے اے بھائی آدھے گوانڈیاں دے بالوں سے آدھے انہاں دے رومن تو پتہ لگ دے جو اے بیوارے سے چھوڑا کرنٹ مرے دا انہاں دے رومن تو پتہ لگ دے جو اے بیوارے سے ماتمی ہو جا دارو آدھے مکان دے چابی دے انچابی نہیں نتی تو ہم بڑا رومن ہے مجلس ہی پاکستان ہی چھوڑے لیکنہ شہدادہ دی امان دی کبا ہی پاکستان ہی ہو ہی نہیں سکتا جو دروں میں نا انچابی نہیں نتی ماتمی ہو جا دارو پتھر دا ٹکڑا جائز بس دیکھیں میرے پاس ہے دیکھیں میرے پاس پتھر دا ٹکڑا جائز ماتمی ہو جا دارو آ کے تعلیت مارنا شروع کی دے میں مرون جا ہا یا روایت میں نبڑا پتھر دا ٹکڑا جائز مات جگرد بیا لگ دے آفرین آفرین میں نو کرام آتمی ہو جا دارو اتالت روڑی آئے مکانی داکھے لوئے انہیں ہاتھ بدا مرے دہا اندھیرہ آئے انہیں دوئے ہاتھ دو سراتے آئے جیوے جیوے آدھے چھے دے تلیا پٹی دی آئے گھڑے دی آواز آدھے تیرے دعا ہاتھ دی جا میرے سارتے بڑھوے زی میرا بھیرا بیمارے میرے بھیرا دے سارتے ہاتھ جا لے اللہ مان اللہ مان ماتمی ہو جا دارو میں جنو کرام بابا جی میں جنو کرام ماتمی ہو جا دارو ایک مینا سینج گناہ ساری راہ ظلم کریں دا ری آئے مر ونہا یا روایت نہ بڑھا ہا اتنا ظلم کیتا ہے شہزادہ دے وال تروڑ تروڑ زمین تے ڈھاندے رائے این رسی چاہیے اندے ویڑے چھک ستونہی 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 نالی نکو میں فود کرام بڑے سیادی آواز آنڈی لاندی اے دا سائے مکان تے کو کھیں بڑھوا دی تا ہے ایک کتہ آدے میں کو نہیں بتا سیادہ دے میں دا سامان میرے ماں میں اپاہ تو میرے ماں میں دے گھوڑے دا نو کر آوے تیری شادی میرے ماں میں آباز کرائی آئی جہ دن میرا ماں میں پہلی دفعہ تیرے گھار آیا ہائی اسے ستونہی نال تے میرے ماں میں دا گھوڑا بتا ہائی میرے ماں میں دے پگد پید کھول کے گالی چاہ گیا ہے اڑکیڑا ہاتھ جنا ماتم گیت نہ اٹھے تیاں کے آئی جو آکا رود کیوں ہو میرے ماں میں آکھیں آئی حیاء کرے تب یادال حیوان بنی دے آمتہ قدائی انسان بلے ازاہوں سے آباز دے سکے پھڑے دے میں نو کر بابا میں نو کر تھوڑا آواز رہے میں میں نو کر بابا ماتمیوں زیادہ رو ساری رات کھڑے رہے سکھ دا سال ہوئے لحظے دے برابر لگ دے لکھ دا لحظہ سال برابر لگ دے ساری رات کھڑے رہے گئے صبح دا ٹائم آئی جدا کی دن نوہاں دے سر رہاں دے ہاتھ رکھے جیوے جیوے آتھ جہند آئے تلیاں پٹینیاں یہ ساتھ پوڑیاں اینڈا مکان اچھا ہاں جدا ستمی پوڑی دے گیا ہی ہاتھ چھوڑ دیتے وڈا بھرا تلیاں دے کے اٹھائے چھوٹا شہزادہ ہی کا ہاتھ متھے درکھی بیٹھائے آدھے میر کوئی کپڑی تلے میری پیشانی پھاڑ گئی یہ تا کربلا دا منظر بن گیا بابا نو کرا حکی نے من دے حکی نے من دے ماں تم کر کرو من دا نال لائے مندر یاد پاسٹ اور پی آئے ماں تمیوں عزادہ رو جدا مندر یادو ترائے وڈے سیادی آوازانی لانتی ساکھوں ویج چھوڑ ایک مینا دے کیوں بکنا چاندے ہو آدھے تو بیچے سے ہی میں وکدے وکدے اوہ متاں کدا آسا بھائیڑا لو جیدے اچھا بلا دا بلا دا دن ہی میں وکدے وکدے متاں کدا آسا بھائیڑا لو جیدے وان ملو کیلا جگہی را لیو تیرے ماتم کار گروہ مندیا دیو اگلی روای دینے تو کھیے دے دا ایک کمین آدھے نئی منزور سیاد مندگار کے آدھےنا آج کیڑا دیئے آدھے ایتا دیئے آدھےنا آج دیدی آر ساکھو کتال نکار ایک کتا آدھے آڈی مریوڑا کالی مریوڑا آدھے لاندیا تونسانو لیا دائے ڈے دے آئے کائی بھائیڑا دو اید لیوے دے آئے کائی بھائیڑا بھراوا درا پیدے دی آئے آہ یو دین لاندے آزاریا بھائیڑا دیتا گم بھکان دے آزاریا بھائیڑا دیتا ہوسرا 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 ماتمیوں داداروں مندر یا تلایا ہے آدھے جلدی کرو امامیں لہو چولے لہاؤ میں مرون جہایا روایت نہ پڑا بڑے شہدادے چولا لہایا ہے چھوٹے شہدادے گوئیش کی دیئے چولا نہیں لہا بڑا بھرا چھوٹے دنے دا کھڑا ہے آدھا کھڑے جے آدھے تلاہا چا چولا اور راہ دیکھ نہیں سجنا دا اور اسامہ کو جی دے نائے مل سکتے نہیں ماما مداد کو جنہے حق بن دے جنہے حق بن دے ہمیں ماتم نی تیاری کار بدے سیاد کو آکے سار جھکا اور ماتمیوں اداداروں بدے سیاد ان کھڑے دی میں نمازی رکوں کریں بڑا سیادی جھکڑے دینے نمازی رکوں کریں اور کےڑا آزادارے جنہا ہاتھ ماتم کتے لوڈ زی چھوٹا بھیڑا ای انداز لال دے دا کھڑا ہے سیاد آدھا ای تلوار کھڑیت چھوٹا دے دھاری آئے ای تلوار بلانکی دیت چھوٹا دے دھاری آئے جنہے نیز راب ماری ہے چھوٹے جلا دے گھا دے آتھ رکھے آدھے نہ چھوڑوا سکتا ہن جنہے لائے آؤ آدھے نہ چھوڑوا سکتا آدھے نہ چھوڑوا سکتا انہا کو کرنڈے ماتم انہا کو آج ماتم کرنڈے ہو جو مضمونی راہ دے ہی سے دھبیا پڑھ دا ایک میں دیتا ہی روک مجھائے اے ڈویں جنہا اچھا لائے ہو لائے ہو ڈویں جنہا دے کٹھین تو سم بیٹھے روائے میں کو مجلس پڑھا نوائے ڈویں جنہا دے کٹھین ماتمی اوزاد آرے ہو ای بڑے دا سار جدا کی دائے وڈے دیلا شیدریہ دے والے دی دیئے انا ماتمی او ننی جنہی لاش آئی ہاتھ پڑھ دہا دریائی تور پھوئے آ ماتمی او غازی دا بڑھا بھنے جا چوٹے بھیرا دے انتزاری کھاڑ گیا ہے ایک کتے پتھار دا ٹکڑا چایا ہے غازی دے موئے ہوئے بھنے جنہا مارے آئے جدہ واپس آیا ہے چوٹا بھیرا وڈے دا سار جھوڑی بھائی وطائے مان کری آتے دوڑ دا بتائے آتا وڈے نی تمہار کریں دی آہاں میں امہ اور ساڑھے سامنے پہ کے گھار دا آدیا میں میں دے بھیرا پاس تاکت نہیں تاکت نہیں لیکن مہین کھڑے نا اب آدرے میں میں کریں نا ماتمیوں دادار جتاں قائد آئے موسرم دی آدھیاں اٹھائیں جتاں جناب سجا دائے آدیاں ویراج کیڑھا دیئے آدنی دریئے شیدہ دیاں کھائے ویرید مبارا آج سا کو اپنے بھیرا ملا آقا فرمی دے ناؤں دیکھو آدیاں سامانو صدی آؤں لاہورا لیسائن آئیے تاکت نہیں بھی بھی آئیے کمینا ظلم وطا کرے دا آدیاں آئی تھا ظالم مار آئے میں صدقے ہاتھ پکڑو جا ہاتھ پکڑو جا اور توڑتا ایک دبا ہاتھ بھولاند کرے روما ناوی اگلی زدارتے چیرے دام آدم ضرور کرے نیدیاں دیئے ظالم دے ان ظلم نرالے ہاتھ بھول دے میں دے چھوٹیاں والے اور روخ زارے لالو لال آئے میں صدقے نیدیاں دیئے مونتے مل کے اوہ خون بھرادا رو رو کے گھتے مانتے آدھا کیڑی گال اوہ میں کو کی تھی جوہاں ویران گال اور لے آیاں سے میں کو کلا چھوڑی میں